اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوزارہ سانٹھ انہوں کو دیکھئے گا کیا کرتے ہیں اصل میں قرائے کا سانٹھ کن کو کہا گیا ہے اس پر اللہ کی بھی لانت ہے اور اس قرائے کے سانٹھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لانت ہے آئیے دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے سنر ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر نو حدیث نمبر 1935 علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں لَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت ہے جو حلالہ کرتا ہے اور جس کے لئے حلالہ کیا جاتا ہے حلالہ تو معلوم ہے ایک رات کے لئے نکاح کرنا تاکہ پہلے والے شہر کے لئے وہ بیوی حلال ہو جائے قرائے کا سانٹھ ہے جو ایسا کام کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنر ابن ماجہ کتاب النکاح کتاب نمبر نو حدیث نمبر 1936 اخبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو قرائے کا سانٹھ نہ بتلا دوں بھلا یا رسول اللہ کیوں نہیں ضرور بتلائیے قَالَ قَحَا قَحَوَ الْمُحَلِّلِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّ لَهُ قِرَائے کا سانٹھ وہ ہے جو حلالہ کرتا ہے اللہ کی لانت ہے اس کے لئے جو حلالہ کرتا ہے اور اس کے لئے حلالہ کیا جاتا ہے آج اپنے سماج کے اندر حلالہ کلنگ بن گیا ہے اور حلالہ کے نام پر زناکاری عام ہیں یاد رکھئے کہ حلالہ نکاح نہیں ہے بلکہ حلالہ زنا ہے بھئی ایک رات کے لئے چوری چھپے نکاح ہوتا ہے کیا اور پہلے والے شہر کے لئے حلال کر دینا یہ تو مزاق بنا کر کے رکھا ہے پھول دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے اس لئے ایسے لوگوں سے جو قرائے کے سانٹھ گھوم رہے ہیں بچ کر رہی ہے وہ لوگ بڑی بڑی رقم لیتے ہیں اینڈتے ہیں اور کبھی کبھی دعو الٹا بھی پڑ جاتا ہے جس سے حلالہ کیا جاتا ہے وہی لوگ رکھ لیتے ہیں چھوڑتے نہیں عورت کو ارے بھئی غلطی کرے مرد اور اس کی سزا عورت کو ملی گی سزا تو مرد کو ملنی چاہیے تھی دیکھ لیے یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بندر کو دیکھئے کبھی بھی وہ اپنی بندریہ کو دوسرے کے پاس جانے نہیں دے گا یہ حضرت انسان کتنا گیا گزرا ہے غصے میں آکر طلاق دے دیتا ہے ارے بھئی اسلام کے اندر ہے نا اپشن اگر طلاق بولی بھی دیئے غصے میں آکر طلاق 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 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی مانی جاتی تھی تو ابھی دو اپشن آپ کے پاس اور بچا ہوا ہے تو حلالہ کی کیا ضرورت ہے حدیث کا میں آیا صحیح مسلم کتاب النکاح حدیث نمبر چودہ بہتر عبداللہ بن نباس رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے پہلے دو سال تک ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی تو اس حدیث پر عمل کر لیے لیکن کیا ہو رہا سمجھ میں نے قرآن و حدیث کے موجود رہتے وہ لوگ اپنی بیوی دوسرے کو دے دیتے کیسے غیرت گوارہ کرتی ہے پھر وہ بھی چلے جاتی ہے اور حلالہ کا بھی طریقہ دیکھ لیے فکس لوگ ہیں کبھی کبھی سسر جی سے حلالہ ہو رہا ہے کبھی دیور سے حلالہ ہو رہا ہے یہ تو مزاق بنا دیا ہے اسلام کا مزاق بنا دیا حلالہ حرام ہے حلالہ کرنے والے قرائے کے سانڈ ہیں ایسے سانڈ لوگوں سے بچ کے رہی ہے جو مولوی لوگ ایسا کرتے ہیں کرنے کے لیے ان سے بچ کے رہی ہے جب یہی مولوی کی بیٹی کا مسئلہ آتا ہے تو یہ صحیح حدیث پر عمل کر لیتے ہیں کہ بھائی ایک ساتھ تین دیا تو ایک ہی مانی جائے گی چلو وہاں سے چلے جاؤ فتوہ لے کے آ جاؤ اور اس طریقے سے اپنی بیٹی کو بچا لیتے ہیں لیکن دوسری کی بیٹی کا مسئلہ ہو تو ہاتھ صاف کر لیتے ہیں تو ایسے قرائے کے سانڈ سے بچ کے رہی ہے اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین ناظرین اکرام اور ایک جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنس باکس میں ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں